اسل نو میں ہوئی لاہور قلندرز کو ایک اور شکست کراچی کنگز نے حاصل کیے دو قیمتی پوائنٹس مکمل تفصیلات سے آپ کو اگر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ایچ بیل پاکستان سوپر لیگ کے نوے ایڈیشن میں کراچی کنگز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد لاہور قلندرز کو تین وکٹ سے شکست دے کر دو قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے آخری گیند پر تین رنز درکار تھے شویب ملک نے چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کی جیت کو یقینی بنایا عرفان خان نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے سولہ گیندوں پر چھے چوکوں کی مدد سے پینتیس رنز بنائے اور مین آف دی میچ قرار پائے نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں ہفتے کو کھیلے گئے میں ایچ بیل پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کے چھبیس میں میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو صحیح ثابت ہوا کلندرز نے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ستتر رنز بنائے اور کنگز کو میچ جیتنے کے لیے ایک سو اٹھتر رنز کا حدف دیا تھا کلندرز کی بیٹنگ کی ابتداء متاثر کو نہیں تھی ان کی پہلی وکٹ مجموعی سکور سولہ رنز پر گری اوپنر مرزا بیک یہ آؤٹ ہوتنے کے بعد دوسری وکٹ کی شراکت میں اوپنر فخر زمان اور عبداللہ شفیق کے درمیان ستر رنز کی شراکت قائم ہوئی اس دوران فخر نے اپنی نیس پینچری بھی بنائی اور وہ پینتیس گیندوں پر دو چھکوں اور پانچ چوکوں کی مدد سے چون رنز بنا کر عرفان خان کی تھرو پر رن آؤٹ ہوئے فخر کا آؤٹ ہونا کینگز کے لیے بڑی پیش رفت تھی جس کے بعد عبداللہ شفیق اور وکٹ کیپر بیٹسمن شائع ہوپ نے تیسری وکٹ کی شراکت میں قلندرز کے سکور کو مزید بہتر بنایا اور سکور کو ایک سو انیس رنز تک پہنچا دیا لیکن بدقے سمتی سے اس موقع پر شائع ہوپ شویب ملک کی گیند پر باؤنڈری لائن کے قریب فیلنگ کرنے والے زاہد محمود کے ہاتھوں کیچ ہو گئے ایک سو اکتیس رنز کے مجموعے پر عبداللہ شفیق آؤٹ ہو گئے انہوں نے انتالیس گیندوں پر ایک چھکے اور پانچ چوکوں کی مدد سے پچپن رنز بنائے اور وہ بلیسنگ مزربانی کی گیند پر انور علی کے ہاتھوں کیچ ہوئے چھٹی وکٹ کی شراکت میں سکندر رزا اور ڈیویڈ ویزے کے درمیان آخری بیس گیندوں پر ناقابل شکست چھالیس رنز بنائے سکندر رزا سولہ گیندوں پر ایک چھکے اور دو چوکوں کی مدد سے بائیس رنز اور ڈیویڈ ویزے نے نو گیندوں پر تین چھکوں کی مدد سے چوبیس رنز بنائے اور نو ٹاوٹ رہے مرزا بیگ چار شائے ہوپ نو اور شاہین شاہ افریدی ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے کنگز کے زاہد محمود نے چار آورز میں ستائیس رنز کے عوض دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بلیسنگ مزربانی اور انور علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جواب میں کراچی کنگز نے مطلوبہ حدف آخری آور کی آخری گیند پر ساتھ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا شوئب ملک نے میچ کی آخری گیند پر چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کی جیت کو یقینی بنایا ملک نے سترہ گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے نقابل شکست ستائیس رنز بنائے کراچی کنگز کے اوپنرز نے اپنی ٹیم کے لیے ایک مستحقم آغاز فرام کیا تاہم جب مجموعی سکورپ انسٹھ رنز پر پہنچا تو جیمز ونس ستائیس گیندوں پر ایک چھکا اور چھے چوکوں کی مدد سے بیالی سرنز بنا کر تیب آباز کی گیند پر وکٹ کی پر شائع ہوپ کے ہاتھوں کیچ ہو گئے لیکن اس سلسلے کو وکٹ کی پر اوپنر ٹیم سائفرٹ اور کپتان شان مسود آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا مجموعی سکور نینانوے رنز پر پہنچا تو شان مسود سولہ گیندوں پر تین چوکوں کی مدد سے چوبیس رنز بنا کر فکت نرازہ کی گیند پر کلین بورڈ ہو گئے دونوں کے درمیان دوسری وکٹ کی شراکت میں چالیس رنز بنے چودہ آشار یتین گیندوں پر شویب ملک اور ٹیم سائفرٹ کے درمیان غلط فہمی کی انتیجے میں ٹیم سائفرٹ رن آؤٹ ہوئے شویب ملک نان سٹرائکنگ انڈ پر بالر طیب آباز کے ہاتھوں سے گیند لگنے کے بعد وکٹ سے جا ٹکرائی تاہاں وہ ٹی وی ریویو کے مطابق ناٹ آؤٹ قرار دیے گئے لیکن دوسری طرف سکندر ازا کی تھرو کے بعد وکٹ کی پر شائع ہو اپنے ٹیم سائفرٹ کو آؤٹ قرار دیا گیا ٹیم سائفرٹ نے تینتیس گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے چھتیس رنز بنائے حسن علی تین رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے عرفان خان نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تاہم وہ سولہ گیندوں پر چھ چوکوں کی مدد سے پینتیس رنز بنا کر شاہ انشاء پریدی کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے کیرن پولارڈ تین انور علی ایک اور عرفات منحاس ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے خلندرز کے طیب آباس میں دو وکٹیں حاصل کی جبکہ شاہین شافریدی زمان خان اور سکندر ازا نے ایک ایک کھلاری کو آؤٹ کیا